مامل کے قریب پہاڑوں کا ساہ باجوڑ خار کے علاقے میں وہ منوکشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام 2015 میں عمل میں لیا گیا جبکہ یہاں بقاعدہ کلاسز کا آغاز 2016 میں شروع ہوا یہاں باجوڑ کی خواتین کو صلائی کڑائی، دستکاری، تذین اور عائش کی مختلف اشیاں کی تیاری کمپیٹر پورسز کے ساتھ کھانا پکانے جیسے ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ باجوڑ کی خواتین کو دور جدید کی ضروریات سے اماہنگ کر کے انہیں خود مختار بنایا جا سکے اپنے ہیں سب گھر وہاں پہ خاص ہیں بلندی پر ہے رہتے دل کے پاس ہیں بلندی پر ہے رہتے دل کے پاس ہیں یہاں کے انسٹریکشنر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب سٹوڈنٹ ان کے پاس آتی ہیں تو سب سے پہلا مہرلہ کون سا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیے گا کہ ایک سٹوڈنٹ جب آپ کے پاس آتی ہے فرس ٹیپ آپ کا کیا ہوتا ہے آج جی سب سے پہلے وہ جوائن وہ مشین میں داگہ ڈالتے ہیں نہ کیسے ڈالتے ہیں وہ سیکھ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں جوائن وہ اس کو کپڑے کپڑے چھوٹے چھوٹے کپڑے چھوٹے کپڑے چھوٹے کٹنگ سکھاتی ہے ان کو تروز سیتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑے بڑے کپڑے سیتی ہے اس کے بعد وہ ریزائننگ سیکھتی ہے اچھا یہ کتنے ٹائم کا کورس ہے جو یہاں پر آپ آفر کر رہے ہو کتنے سٹوڈنٹ ایک شفٹ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ایک جو سٹوڈنٹ ہے کتنے ٹائم میں وہ سیکھ جاتی ہے آجی گوڑے جوائنا تو وہ بہت جالدی سیکھ جاتی ہے پھر ڈیزائننگ اس کے بعد سیکھ جاتی ہے اور یہ چھ مہ کا گوتا ہے کلاس تو سب سے مشکل کام کون سا ہوتا ہے مسلون جس میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کا ڈیزائننگ میں یا کپڑے کی بنائی میں جو کٹنگ آپ سکھا رہی ہوتی ہیں اس میں کتنی کلاسز میں مسلون کتنے ٹائم میں وہ کٹنگ کرنا کپڑوں کا سیکھ جاتی ہے اور تین چار میں محمود سیکھ جاتی ہے اچھا جو سٹوڈنٹ صاحب کے پاس یہاں بار آتی ہیں ان کی بیسک کوالیفکیشن کیا ہوتی ہے مسلون کتنی تعلیم ہوتی ہے ان کی ایٹ کلاس ہوتی ہے سیونت ہوتی ہے چھے کلاس ہوتی ہے ایسی بات یہ یہاں کی جو طلبہ ہیں یہاں خار کی ان کے تیار کیے ہوئے مختلف قسم کے ڈریسز اور خاص کر کے انہوں نے جو خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے آئیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو ہمیں دکھائیے گا آپ نے کہا ہے کہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ ڈریس میکنگ کے اوپر ہوتا ہے یہ فراخ دیکھیں ناظرین یہ خوبصورت فراخ یہ یہاں پر تیار کیا گیا ہے اسی وومن ٹریننگ ووکیشنل سنٹر میں تو ہمیں بتائیے گا یہ کتنا ٹائم لگا ہے اس پر تیار کرتے ہوئے سچ ہو لڑکے اور تینے وہ جو خاپل ہوتی وہ ایک دن میں بھی اسی جاتی ہے اور دو دن میں بھی اسی جاتی ہے اچھا ایک سے دو دن لگتے ہیں مثلا جو انٹرین ہوگی وہ تقریباً دو دنوں میں کریں گے یہ دیکھ لیجے گا یہ کتنا خوبصورت طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور یہ نہیں لگ رہا کہ ہم کسی مثلا قبائلی علاقے میں وجود ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی شہر کے ووکیشنل ٹریننگ سنٹر میں ہیں یہاں پر یہ ذلی انتظامیاں کو ہم اخراج تحسین پیش کریں گے با جو اور کی جنہوں نے یہاں کی مقامی خاتین کے لیے یہ سنٹر قائم کیا ہے اور یہاں خاتین آ کے نہ صرف صلائی کڈائی کا کام سیکھتی ہیں بلکہ کمپلیٹ ڈریس بھی تیار کرتی ہیں اور یہ تیار ہونے کے بعد مارکٹ میں بھی بیج رہی ہیں آپ جی مارکٹ میں بھی بیجتے ہیں اور یہاں سیل لگتا ہے اس پہ اچھا سیل بھی بھائی جاتی ہے اور یہاں لوکل لوگ آ کے پرچیز بھی کرتے ہیں بلکل بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وہ خرید جاتے ہیں ایک دن میں بھی یہ سب ختم ہو جاتا ہے اچھا تو ابھی تک سیلز میں کتنے اس قسم کے فراق جو ہیں آپ سیل کر چکی ہیں بہت زیادہ ہے ابھی سیل لگ چکیتی ہے ایک دو مہینے پہلے اور اس میں جو ہیں یہ پہت زیادہ فرات جو ہیں بیج چکے جی چلتے ہیں نیکس کلاس میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کونسی پروڈیکٹ تیار ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گئے جی اس وقت ہم اڈا ورک کی کلاس میں موجود ہیں یہاں پر کپڑوں کے اوپر خوبصورت ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اور یہاں پر انسٹریکٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں جی میڈم بتائیے گا آپ کہ ایک سٹوڈنٹ کو سکھانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر یہ ڈیزائنی کا مختلف جو کام ہے سر جی ڈیزائن کرتے ہوئے پہلے ڈیزائن ہوتا ہے پھر ڈیزائن کے پر مٹیریل دیکھنا پڑتا ہے تقریباً تین چار دن لگتے ہیں جی مٹیریل مٹیریل سب ڈال ڈول کر دیکھنا پڑتا ہے اور ڈیزائن کے بعد جب آپ کی ایک کمپلیٹ ایک یونی فارمز تیار ہوتے ہیں یا ڈریس ایک پورا تیار ہو جاتا ہے وہ کسی مارکٹ میں بھی آپ بجواتے ہیں جی سر جی یہاں سے جو ڈیزائن ہوتے ہیں ہم ایک سیمپل بناتے ہیں پھر وہ مارکٹ میں بیجتے ہیں مارکٹ میں وہ دیکھیں کہ سیمپل اچھا لگا پھر وہ ہمیں آرڈر دیں گے پھر یہ جو لڑکیاں ہونر سیکھ رہی ہیں گھروں پر ہم ان کو دیں گے بچیاں جو ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر مختلف قسم کی ڈیزائننگ کر رہی ہیں اور خاص کر کے ان کے انسٹیکٹر کے مطابق مارکٹ کو یہ اپروچ کر رہے ہیں مارکٹ میں یہ سیمپل بیج رہے ہیں وہاں سے جب وہ پاس کریں گے ان کو آرڈر دیں گے تو نہ صرف ان کے کپڑوں کو یہ رسائی ہوگی ایزی ٹو ایکسیس ہوگا مارکٹ میں اور خاص کر کے پشاور کی جو مارکٹس اور بوتیکس ہیں وہ اس میں ان کے یہ پروڈیکٹ بجوائی جائیں گی اور سورس آف ارن بھی یہاں سے پیدا ہوگا اور یہاں سے جب بچیاں سیکھ کے اپنے گھروں میں بھی جا رہی ہیں تو وہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اور خاص کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹا ورک ہے بیسیکل ان کو کہا جاتا ہے کہ کس ہنڈر مندی کے ساتھ یہاں کی لوکل بچیاں ریزائننگ کر رہی ہیں نیکسٹ کلاس روم میں لیے ہم آپ کو چلتے ہیں اس وکیشنل سینٹر کی جی یہ کالین باپی کی کلاس ہے اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر مقامی طور کے اوپر کالین تیار کیا جا رہا ہے اور کس معرض سے تیار کیا جا رہا ہے یہ عام آپ کو ارترل غازی نہیں بلکہ ڈسکور پاکستان نے آپ کے لیے ڈسکور کیا ہے باجور کا وہ وومن وکیشنل ٹریننگ سینٹر جہاں پر نہ صرف کپڑے مختلف ڈیزائن میں تیار ہوئے جا رہے ہیں بلکہ ہماری جو اہم سنت بہن سکتی ہے وہ ہے کارپیٹ انڈسٹریز اور کارپیٹ باجور کی بچیاں یہاں پر اپنے ہاتھوں سے کس معرض سے بنائی جا رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس وقت کالین دان جہاں پر کالین تیار کیے جا رہے ہیں اس کی سٹوڈنٹ معاشدہ موجود ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ ڈیزائن سے لے کے کارپیٹ تیار ہونے تک کن مرائل سے گزر کے آتا ہے تو جی آپ بتائیے گا ہمیں کہ سب سے فرس ٹیپ آپ کا کون سا ہوتا ہے بس یہ سب چپ جو ہے وہ نقشہ مختلف قضم کے نقشے ہیں جس پر کالین بنایا جا چکے ہیں یہ جو اس کالین کا نقشہ ہے اور ہم نے ابھی یہ بنایا ہے اچھا نقشے کے بعد آپ ان کے انسٹیکٹر نقشہ ان کو سٹوڈنٹس کو دکھاتی ہیں نقشہ تیار کیا جاتا ہے تانی تیار کرے تانی ہم زمین پر تیار کرتے ہیں یہ 832 داگے ہوتے ہیں چار سو اس سائٹ پر چار سو اس سائٹ پر ہوتے ہیں جب ہم اس کو تیار کر لیں پھر ہم نقشہ کی تروی سے تیار بناتے ہیں مختلف داگوں سے ادھر کلر ہوتے ہیں وہ ہم ہماری چیچر بتا دیتے ہیں بس پر یہی ہے پھر ہم تیار کرتے ہیں یہ چھ پوٹ کا لمبائی اس کے ہوتی ہے چھوڑائی چار پوٹ کے ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہاں پر اور کلر کہاں پر ہوتے ہیں کلر کیسے کرتے ہیں آپ ان کو داگوں کو اچھا اچھا نقشے میں جو کلر ہیں اسی کے تیاد آپ وہ داگہ لائے جاتا ہے جیسے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشے کے تیاد مختلف کلر سے یہ جو کلین کی بنائی ہے یہ ہو رہی ہے اور اس میں وہی اور کتنی مہارت اور سلیکہ داری کے ساتھ کہ یہ یہاں باجور جو قبائلی زلہ ہے اس کی بچیاں یہ کلین دان میں اس وقت کام کر رہی ہیں اور کلین تیار کر رہی ہیں اور یہ وہ پروڈیکٹ ہے کہ اس انڈریسٹریز کی گوممنٹ سے ہی مانو میں سپورٹ کرے کہ یہ تو نہ صرف یہاں روزگار میں بھی اضافہ ہوگا بلکہ ان کا بنایا ہوا کلین نہ صرف پاکستان کی مرکیٹ بلکہ باہر بھی جا کے ایگزیبیشن مختلف میں پیش کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جن کو بہت زیادہ معروم رکھا گیا ہے لیکن اب ان میں چینجنگ نظر آ رہی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں وومن انپاورمنٹ کی تو اس کی جیتی جاگتی مثال یہ بہجور کا علاقہ خار اور اس کا یہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے جہاں بچیاں بڑی مہارت اور سلیکے کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہمیں آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا ٹائم اس کو لگا ہے اور کتنے سٹوڈنٹس نے مل کے اس کو تیار کیے ہمارے چھے منت کا کورس ہے ابھی ایک کورس گزرے ابھی یہ دوسرا چل رہا ہے اس کی بھی لاسٹ منت گزر رہی ہے تو جب پہلے مہینے ہوتا ہے اس میں ہم سٹوڈنٹ کو صرف داگہ چلانا سکھاتے کہ کس طرح لگانے پندہ اسے کہتے ہیں تانی میں کڑی میں تو جب وہ سیکھ لیتے پر اس کے بعد وہ لگ جاتے یہ چھے منت میں بھی تیار ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ سہی سٹوڈنٹوں وہ تین منت میں بھی تیار کر سکتے ہیں ہم نے دو بنایا ہے اس چھے منت میں ایک ہم نے بنا لیا ہے یہ دوسرا چل رہا ہے اس کا چٹا مہینہ ہے تو ہم نے دو بنایا ہے باقی سٹوڈنٹوں بھی آدھورہ برے گیا ہے کیونکہ نیکس ٹوڈنٹ میں اسے تیار کرنا ہے تو کتنے سٹوڈنٹس مل کے کرتی ہیں یہ تیار ہم ایک کرٹی پر تین لڑکیاں بیٹھتے ہیں گروپ ہمارے چھے لڑکیوں کا ہوتا ہے جب تین لڑکیاں تک جاتی پر باقی تین بیٹھ جاتی ہیں لیکن ہمارے جو آہیس دفعہ سٹوڈنٹ ذرا لوس تھے تو ہم نے بس چار چار بٹائے ہوئے تھے تو آپ کی اپنی کوالیفکیشن کتنی ہے کتنی تاکہ آپ پڑھ سکیئے میں سیکنڈ ڈیئر میں نے آپ کیا ہوا ہے یہ تھا کلین جہاں پر تیار کی جارہی ہے جتنی بھی اشیاء تیار ہوتی ہیں چاہے وہ ڈریس ہوں کارپٹ ہوں یا اور قسم کی پروڈیکٹ ہوں ڈیزائن کی ہوئی وہ ایک ڈسپلے سنٹر میں لگائی جا رہی ہیں آئیں ہم آپ کو وہاں پر لیے چلتے ہیں اور وہاں پر چل کے وہاں کے انسٹیکٹر سے بات جیت بھی کرتے ہیں جی اس وقت ہم ڈسپلے سنٹر کے اندر آیا چکے ہیں کہ مختلف کلاس روم سے جو اشیاء تیار ہو کے آتی ہیں کپڑوں سے لے کے کارپٹ تک وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر مختلف مارکیٹ سے لوگ یہاں ویزٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر ان کو آرڈر بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں جو مختلف قسم کے کپڑے ہیں وہ لوکل مارکیٹ تک بھی ان کی ایکسیس ہے جی ہمارے صاحب سبحانی صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے اس سنٹر کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیے گا کہ یہ سنٹر سٹارڈ کب ہوا یہ دوہزار پندر سے یہ سنٹر کا باقاعدہ آغاز ہوا یہاں نے سٹارڈ کیا اور مختلف کورسز پر یہاں نے شروع کی ابھی تک کتنی بچیاں خاص کر کے خار کی اور باجور کی تحصیل و فارق ہو چکی ہیں تقریباً نو سو تک سٹوڈنٹس ہمارے اس سنٹر سے پارے ہو چکے ہیں مختلف ٹریڈز میں اچھا تو اب گروہ میں بھی جو کام کر رہی ہیں ہاں بلکل گروہ میں کام کر رہی ہے جی جی ان کے باقول کہ ابھی تک نو سو جو سٹوڈنٹس تھی فیمل سٹوڈنٹس اس سنٹر سے کام سیکھے دستکاری کا سلائی گڑائی کا اور کارپٹ کا وہ اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہیں اور خاص کر کے جنہوں نے سلائی گڑائی کا کام کیا ہے کیا اپنے گھروں میں بھی انہوں نے سٹارڈ کیا ہوا بلکل بلکل وہاں پہ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ ریوینیو کماتے ہیں جی جی یہ ہم انڈسٹریز کی سنت اختیار کر چکی ہے اس وکیشنل سنٹر سے جتنی بھی بچیوں نے ابھی تک کام سکھا ہے وہ اس وقت ذریعہ مہاش بھی جرنیٹ کر رہی ہیں اپنے گھروں میں رہے کہ اس سنٹر کا بتائیے گا کہ اس سنٹرز میں آپ نے یہ جو دسپلی سنٹر بنایا ہوا ہے ان کی بنائی کے ہی چیزیں خاص کر کے ان کے ڈریسز مختلف بوٹیکس میں آپ نے بجو آئے ہیں یا لے کے گئے ہیں ابھی اس کے بارے ہم بتائیے گا اکثر جب ہم سٹوڈنس لیتے ہیں تو پہلے ہم کسی بوٹیک والے سے بھی ان کا ایک لنک بنا رہتے ہیں تو یہاں پر جب ایکزیویشن کرتے ہیں تو کین کین علاقوں سے لوگ اس کو آتے ہیں دیکھنے ہیں اور پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں خریباً بڈیورڈ کے سارے علاقوں سے تحصیلوں سے ہاں پہ لوگ آتے ہیں فیملیز آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں فیملیز آتے ہیں بالکل اچھا تو جی ناظرین یہ صورتحال ہے اس سینٹرز کی کہ اگر گورنمنٹ ان کی سپورٹ کرے صحیح مانوگ میں تو بجائے یہاں کی ایکزیویشنز کی اس کی ایکزیویشن جا کے پشاور کی بہت بڑی انڈریسٹیز ہے اور اوپن مارکیٹ ہے اور بے شمار برینڈ وہاں پر موجود ہیں کہ وہاں پر اگر کروائی جائے تو نہ صرف ان کا سورس اف انکم یا انکریز ہوگا بلکہ اس سینٹرز کے بنائے گے خوبصورت کپڑے اور دستکاری ہینڈمنٹ جو دستکاری یہاں پر جو سکھائی جا رہی ہے اس کو بھی ایک بہت زیادہ اپرچونٹیز آویلیبل ہوگی لیکن وہ اپرچونٹیز اسی بات یہ گین کر سکتے ہیں جب دسٹک گورنمنٹ سنت اور تجارت خیبر پختون خواہ کے چیمور آف کامرس سنت اور تجارت سے رابطہ کر کے ان کی ایگزیبیشن جب وہاں پر لگوائی جائے گی اور اس کے بارمین کی بات جیت بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سینٹرز سے بناہے گے یہ جو کپڑے تیار کیے جا رہے ہیں اور خاص کر کے کارپٹ یہ اور فروخ پائے گا اور اس سے نہ صرف باجوڑ کی قسمت بھی تبدیل ہوگی بلکہ یہ اس کی ہوم انڈسٹریز کی جو سنت ہے وہ بھی پلے پھولے گی